اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین میں موجود ہوں اس وقت بی ایچ یو بیسک ہیلتھ سینٹر بیسک ہیلتھ یونٹ پکاسدار میں جہاں پہ بیلڈنگ بڑی خستہ حلی کا شکار ہے اور اسے دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے اس بیلڈنگ کی کوئی دیکھ بال نہیں کی گی ساری دیواریں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں اور انتہائی خستہ علی کا شکار ہے کوئی ادھر مریضوں کے علاج مالجے کا انتظام موجود نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاستہ یہاں پہ کوئی مس حیب ہوتا ہے تو مریضوں کو علاج کے خاطر ڈی ایچ کی ہاسپیٹل صاحب فاق پتن میں ہی جانا پڑے گا یہاں پہ تو ناظرین بھوتوں کا راج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایچ ایو کے کمروں کا اندر سے حال ہے اور اس کی بیرونی بیلڈنگ جو ہے وہ بھی ادھر یہ خود روجھاڑیاں مکمل طور پہ ایک برباد شروع بیلڈنگ موجود ہے جس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ بھی مکمل طور پہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس بیسک ہیلتھ یونٹ کے بجٹ کی طرف اس کی بیلڈنگ کی طرف جو دی جائے تاکہ یہاں کے عوام کو بنیادی سہت کی سہولیات حاصل ہو سکیں ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوسپیٹل بیسک ہیلتھ یونٹ اس کی یہ دیواریں ہیں ساری گری پڑی ہیں کوئی یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے کوئی یہاں پہ مریضوں کے علاج کے لیے کوئی نظام نہیں ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے جو کمرے بنائے گئے ہیں یہ کیسے ہیں کیا حال ہے ان کمروں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس وقت یہاں پہ کمروں کی حالت بہت خستہ ہوئی پڑی ہے کوئی یہاں پہ کام نہیں کرویا جا رہا کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ گاؤں والوں نے اپنا کام جاری کے رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ نظام نہیں ہے ان کا یہ ہے جی بنیادی مرکز سہت پکستار جو پی ایچ ایف ایم سی یعنی پنجاب ہیلتھ سیلتیز منیجمنٹ کمپنی کے اندر ہے اور ناظرین بجٹ کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس بیسک ہیلتھ یونٹ کے بجٹ کی طرف اس کی بیلڈنگ کی طرف جو دی جائے تاکہ یہاں کے عوام کو بنیادی سہت کی سہولیات حاصل ہو سکیں اللہ حافظ